اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آپ لوگ پتائیے کہ رمضان کا آخری عشرہ چلنا ہے تو اس آخری عشرے میں یہ نماز پڑھنے کا یہ دعا یہ عمل بہت خاص ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جو مفتی ایم قاسمی صاحب قوان و حدیث کے روزن میں بتا رہے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اگرون نہ کریں بہت خاص ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہے یہ مرد عورت کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں اس پر عمل کر سکتے ہیں تو چلیئے آپ لوگ کو ویڈیو دیکھاتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج لیلت القدر کی بلکل آخری رات ہے بلکل آخری رات آج کی رات جاگنا ہے اور اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے اپنے آپ کو تھکانا ہے نیند آ رہی ہے نیند کو بھگانے کے لیے پانی پر پانی کے چھیٹے مو پر مارو اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ قیمتی رات ہیں اور یہ رمضان کے آخری دن جو تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں نا اس میں ہم جم کر عبادت کریں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو نہیں پتا کہ اگلا رمضان جب آئے اور ہم قبروں میں ہوں نہیں پتا اور اگر قبروں میں چلے گئے نا تو پھر تمنا کریں گے کہ کاش رمضان کا وہ وقت جو ہمیں ملا تھا ہم نے اس میں کچھ اور عبادتیں کر لی ہوتی تاکہ ہم قبر کے اندھیرے سے محفوظ رہتے آخرت کی سختی سے ہم بچ جاتے قبر کی اس وحشت سے ہم بچ جاتے قبر ہماری جنت کا باغ بن جاتی اسی لئے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں آج کی رات عبادت کی رات ہے بہت قیمتی رات ہے اس رات میں عبادت کرنے والوں سے فرشتے مسافہ فرماتے ہیں ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں ان کی دعاوں کے قبول ہونے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہر ایک کی اللہ تعالی دعا قبول فرماتا ہے دو کام ہیں جو خاص طور پر ہمیں آج کی رات کرنا ہے وہ دو کام کون کون سے ہیں ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کا خوب شکر ادا کرنا ہے آج کی رات جب آپ نفلے پڑ چکو جو بھی نمازیں آپ کو پڑھنی ہو وہ پڑھ لو قرآن مجید کی جتنی تلاوت کرنی ہو وہ کر لو اور جب آپ دعاؤں کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو دعا میں جو ہے نا اللہ کا خوب شکر ادا آپ کو کرنا ہے اور آپ دعا کے علاوہ ویسے ہی خوب شکر ادا کر سکتے ہو تسبیح کی طور پر الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین شکر کیوں کرنا ہے رمضان اللہ تُو نے ہمیں عطا فرمایا یہ رمضان جو ہمیں ملا ہے نا یہ جو لیلت القدر کی راتیں ہمیں مل رہی ہیں نا یہ جو عبادت کی روزے رکھنے کی توفیق مل رہی ہیں نا یقین مانیے کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ دنیا کی ہزاروں کروڑوں نعمتیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں عرب و روپے کی نعمتیں دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ قیمتی جو نعمت ہے وہ یہ ہے رمضان کی گھڑیوں کا مل جانا ابھی ہمیں اس کی قدر پتا نہیں ہے قبر میں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ اس کی قدر کیا تھی تو اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو یہ رمضان اتا فرمایا شکر ادا کیجئے اللہ کا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ایک رمضان اور اتا فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے سجدوں کی توفیق اتا فرمائی ایسے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تُو نے ہم جیسے گنہگاروں کو قرآن پڑھنے کی توفیق دی الحمدللہ رب العالمین یا اللہ ہم تیرا کیسے شکر ادا کریں ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے یا اللہ تُو بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے میرے جیسے گنہگار بن دیکھو کہ اگر میرے گناہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائیں تو لوگ مجھے سلام کرنا گوارہ نہیں کریں گے تھوکنا گوارہ نہیں کریں گے تھوکیں گے لوگ میرے چہرے پر لیکن تُو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور میرے جیسے گنہگار کو رمضان جیسا مبارک مہینہ لیلت القدر جیسی مبارک راتیں اللہ اکبر وطا فرما دی اللہ کا شکر ادا کیجئے کیونکہ عبادت کرنے کی توفیق مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اسی لئے آج کی رات پہلا کام جو کرنا ہے وہ شکر کرنا ہے شکر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اگر تم شکر ادا کروگے میں نعمتوں کو بڑا دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے شکر ادا کرنے پر اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ اللہ خوش ہو اور خوش ہونے کے بعد اللہ ہمیں ساری زندگی ہدایت پر ڈال دے ساری زندگی ہمیں ایسے ہی نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے اسی لئے پہلا کام ہے آج کی رات اللہ کا شکر ادا کیا جائے دوسرا کام جو آج کی رات ہمیں کرنا ہے وہ ہے استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذمی و تبولے جم کے استغفار کرنا ہے آپ تسبیح پڑھنا چاہو استغفار کی تسبیح پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذمی و تبولے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ خوب استغفار پڑھو اور دعا جب اللہ سے مانگو تو پہلے شکر ادا کرنا ہے اس کے بعد پھر استغفار کرنا ہے اللہ سے استغفار کیوں کرنا ہے کہ اللہ جیسے تو نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی تیرا شکر ہے لیکن ہم کمزور ہیں محتاج ہیں ہم ویسے عبادت نہیں کر پائے جیسے ہمیں تیری عبادت کرنا چاہیے تھی جیسے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تھا ویسے ہمیں نہیں پڑھ پائے جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسے ہمیں روزہ نہیں رکھ پائے تیری عبادت کا حق حمدہ نہیں کر سکے اللہ اے اللہ اس میں جو کمیاں اور کتائیاں ہوں ان کو معاف فرما اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہم کمزور ہیں تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما تو شکر کرنا چاہیے دوسرا استغفار کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ تکبر ہمارے اندر لاکر تکبر لاکر جو ہے نا ہمارے عامال کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ تکبر لے کے آئے گا بھئی تم تو بہت بڑے ہو تم نے اتنے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے تم نے اتنے اچھے کام کیے تم نے اتنے نیک کام کیے تو جیسے ہی آپ نے شکر کیا تو شیطان کا پہلا دعو ختم ہو گیا جیسے ہی آپ نے شکر کیا کہ سب میرے اللہ کا کرم ہے میری اپنی کوئی طاقت نہیں تو شیطان کا پہلا دعو ختم پھر وہ دوسرا دعو لے کر آئے گا کہ یار تمہارے دل میں لے کر آئے گا کہ یار تمہارے کیسے روزے کیسی عبادتیں ایسے روزے ایسی نمازیں کیا فائدہ ہے ایسے روزے اور نماز پڑھ لیں گا ایسا قرآن بڑھنے سے کیا فائدہ جو تم سمجھیں نہیں پا رہے ہو تو احساس کم تر ہی وہ ہمارے اندر پیدا کرے گا تو جیسے ہم استغفار کرتے ہیں تو شیطان کا دوسرا دعو بھی ختم ہو گیا استغفار یہ کہ اللہ واقعی میری میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکتا لیکن اللہ تو نے توفیق دی میں نے عبادت کی اب جو غلطیاں ہوئیں اللہ تو فضل و کرم سے معاف فرما تو استغفار کرنا ہے استغفار کیسے کرنا ہے اے اللہ میں حق ادا نہیں کر پایا عبادت کا اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں جو کمیاں کوتائیاں ہوئیں ان کو معاف فرما تو شکر کرنے سے اور استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری عبادتیں سیکیور ہو جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں شکر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور استغفار کرنے سے جو کمیاں کوتائیاں رہ گئیں قرآن پڑھنے میں روزہ رکھنے میں ترابی پڑھنے میں جتنی بھی عبادت کے کام ہم نے رمضان کے مہینے میں کیے جو کمیاں کوتائیاں رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ ان کوتائیوں کو معاف فرما کے ہمارے عامال کو پیک کر دیتا ہے قبول فرما لیتا ہے اس لئے شکر کرنا ہے اور نمبر دو استغفار کرنی ہے یہ دو عمل کرنا ہے سب کو کرنا ہے اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ